اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین اسلام بات سے محصولہ اطلاعات کے مطابق اتجاج پر اترے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکونوں کے پاس تو بہت وقت ہے لیکن حکومت اور ان کے سرپرست ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے دی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ان کے پاس اب وقت بہت تھوڑا بچا ہے اس لیے انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو بیکڈور مذاکرات تھے اس سلسلے کو مزید تیز کر دیا ہے اور اب عمران خان سے ملوایا گیا ہے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گور علی خان اور کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان بریسٹر سیف علی خان کو اب بریسٹر سیف اور گور علی خان سے عمران خان کی جو ملقات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے اور جو پاکستان بھر سے کافلے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے وہ الٹی میٹلی اب ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور اب ایک بڑے کافلے کی صورت میں وہ ڈی چوک کی طرف آئندہ چند گھنٹوں میں بڑھنے والے ہیں اس دوران بہت سارے واقعات ہیں میں کوشش کروں گا کہ ہلکا ہلکا سب کو ٹرچ کریں جن کی خبریں اب تک آئی ہیں اور پھر یہ بھی کہ عمران خان سے مطالبات کیا ہوں گے اور پاسیبل آؤٹکم کیا ہو سکتا ہے اس کا اور بیلاروس کے صدر والا بہانہ بھی اب تمام ہوا وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ان کی رسمی سی ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی اس کے بعد وہ چلے بھی جائیں گے پھر اس منڈیٹ چور حکومت کے پاس کیا تو بہانہ ہوگا اور پھر عمران خان کی زمانتوں کے کیس جو کل اور پرسوں ہیں اور آج جو ایک کیس تارڈیالہ میں اس کا کیا ہوا اور آپ سے گزارش کہ آپ نے ابھی تک فیاض بلانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے بعد یا ہماری پلیلسٹ میں موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کے ساتھ بات چیت کیا ہو رہی ہے رابطے کہاں ہو رہے ہیں رابطوں کا تو میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ پولیٹکس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹی ہو چاہے بڑی ہو اور سپیشلی جب ان کے پاس پارلیمان میں موجود لوگ ہوں سینٹ میں قومی اسیمبلی میں صوبائی اسیمبلی میں تو کبھی بھی ہماری مقتدرہ کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندوں کے رابطےوں سے کبھی منقطع نہیں ہوئے اور وہ اپنے سیکیورٹی کے نام پہ اپنی ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے رابطے رکھتے بھی ہیں عمران خان جو اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے ایک اشارے پہ چل رہا ہے عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کال دی دنیا کے پچیس ممالک کے ساٹھ شہروں میں اتنے جاندار مظاہرے ہوئے کہ پوری دنیا میں اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے ساری کہانی اور عمران خان کے لوگوں کو باہر جا کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس وقت عمران خان کا چرچہ ہے دنیا کے تمام بڑے انٹرنیشنل میڈیا اوٹلٹس نے عمران خان کی گرفتاری اور گرفتاری کی وجوہات اور پھر سپیشلی موسٹ ڈیسنٹلی ڈانلڈ ٹرمپ نے جس طرح کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے عمران خان کے خلاف بھی میری طرح پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے گئے ہیں پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کا لفظ اتنا پپولر ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ اس بات پہ کائل ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے اس سے پہلے یا آئندہ بنائے جا رہے ہیں مسلسل بنائے جا رہے ہیں آج بھی ایک مقدمہ درج ہوا ٹکسلہ ثانی میں ان کے خلاف یہ سب پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں عمران خان کا کیس پاکستانیز نے برپورتر انداز میں لڑا پاکستان کی سطح پہ بلوچستان سے لے کر پشاور تک جتنے کافلے اس وقت اسلام آباد کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں ان کی بھی حمد لیکن پنجاب میں ابھی بھی اس طرح کافلے نہیں پہنچے لیکن ایک امید ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ جب ڈی چوک کی طرف بڑے گا مین کافلہ تو پھر اچانک نمدار ہوں گے پنجاب والے شاید ہی ان کی سٹیٹیجی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی انرجی زائے نہیں کرنا چاہتے تھے گرفتاریاں نہیں دینا چاہتے تھے اور پھر جب اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف بڑے گا مین کافلہ علی امین گنڈا پور اور گشرا بی بی والا اس وقت جب پوری فورسز کی توجہ اس طرف ہوگی تو پھر پیچھے سے وار کریں گے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ حماد عزر سلمان اکرم راجہ اور باقی پنجاب کے جو رہنمات پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے اس دفعہ بڑے بڑے دعوے کیا ہوئے تھے حتیٰ کہ شیخ وقاس اکرم نے لاہور ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کیا دیا تھا کہ پنجاب سے اب اگر کوئی بندہ امران خان کی رہائی کے لیے فائنل کال جو امران خان اندھی اس پر نہ نکلا تو وہ اپنے باپ کا ہی نہیں اب اس طرح کے بلندوں بانگ دعوے اگر پنجاب تحریک انصاف گرفتار کیا جا چکا ہے اور پھر ان کی رہائی کے لیے فوری طور پر وقلا ایکشن میں آتے ہیں اور وقلا کی لمبی لسٹ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز گرفتار ہو گیا ہے تو ان وقلا میں سے کسی سے رابطہ کریں وہ آپ کی زمانت کرائیں گے اور آپ کو رہا کرائیں گے ان میں سے اب وقلا کی بھی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اب وقلا کی گرفتاریاں کرنے سے انہیں معلوم نہیں کہ وقلا برادری پاکستان بھر میں دو لاکھ وقلا ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس منڈیٹ چور حکومت نے اور ان کے وزیر قانون عظم وزیر طرح نے دو مہینے پہلے انہیں چھبی سو بانوے پلاٹوں کی رشوت دی اس وجہ سے پاکستان بار اسوسیشن پاکستان بار کا حصل اور دوسرے جو بار اسوسیشنز ہیں ان کو پلاٹوں کا خون لگ گیا اور وہ ان کے لیے دران خاموش ہو کے بیٹھ گئے لیکن اس طرح اگر آپ پکڑ دھکڑ شروع کر دیں گے ان وقلا کی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی زمانتیں کرا رہے ہیں یا عدالتوں میں ان کے لیے پیش ہو رہے ہیں ان کی گرفتاریاں جب آپ شروع کریں گے تو آپ ایک نئے طبقے کو اپنے خلاف کر لیں گے تو پنجاب سے بھی اب معاملہ آج تپے گا کیونکہ پچیس کا پورا دن گزر گیا وہ سٹرگل کرتے رہے سب سے بڑی لڑائی ان کی پہلے غازی بروتا کی طرف سے جو آ رہے تھے وہاں ان کی لڑائی ہوئی چھ گھنٹے تک وہاں مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پولیس کے ساتھ مضامت کرتے رہے اس کے بعد وہاں سے نکلے پھر کٹی پہاڑی کے مقام پہ چار سے پانچ گھنٹے انہیں وہاں لگ گئے اور اب وہ بلکل اسلام آباد کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں دوسری طرف اٹک والوں نے کمال کیا کہ کل بڑا جلوس لے کے آئے میجر تاہر سادق اور ان کی بیٹی ایمان وسین اور رات کو انہوں نے اپنے لوگوں کا واپس چلے جائیں صبح تازہ دم ہو کے پھر وہ بڑا کافلہ لے کے آئے اور اس وقت ایمان وسین بلکل اسلام آباد کے دروازے پر اپنا بڑا کافلہ لیے کھڑی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ دوسری طرف سے کے پی کے کا بڑا جلوس آ جائے اور ادھر پنڈی گیب والی سائٹ سے انٹر ہو رہا ہے شیر افضل مروت کے بھائی خالد مروت اور دعوت خان کا کافلہ جس میں بلوچستان والا کافلہ بھی زم ہو چکا ہے اور میاں والی سے جو عمر نیازی کا کافلہ آیا تھا وہ بھی یہ سارے کافلے آ کر مل رہے ہیں اور جب ایک بڑا کافلہ بنے گا جس کی ایک اندازہ ہے کہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار لوگ کم از کم ہوں گے اور جب وہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے تو پھر پنجاب والے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں سے انہوں نے راستے پکڑے ہوئے ہیں وہ پہنچیں گے اور پنڈی اسلام آباد کے اپنے لوگ وہ ابھی تک کیوں خاموش ہیں صرف انہوں نے اتنا کیا کہ جہاں جہاں کنٹینر انہوں نے نظر آئے ان کے اوپر جا کے وہ سپریے سے قیدی نمبر 804 لکھ کے آگئے باقی وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور یہاں جو پہلے آئی ایس ایف کے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے مراد سعید کی گینگ کے لوگ پہلے پہنچے ہوئے تھے وہ بھی ایک جگہ صرف فیضہ باد میں ایک جگہ انہوں نے اپیرنس دی اس کے بعد وہ پھر ڈسپیر ہو گئے یہ بھی ایک پلاننگ ہے اور پھر اسلام آباد پنڈی میں موجود اس طفعہ جو دستے ہیں ان کی قیادت شیر افضل مروت کے سپر کی گئی تھی اور آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت میں اپنا کردار اس طرح شو کی ہے کہ وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف میں ایک چلاوہ کسا کردار ہیں وہ اچانک نمودار ہوں گے اور ان کے ساتھ سینکنوں کی تعداد میں یوت ہوگی اور انہوں نے ایک جگہ سے اپنا بیان بھی جاری کیا انہوں نے کہا میں ترناؤل کے مقام پر موجود ہوں اور میں واج کر رہا ہوں اور ہم نکلیں گے مناسب وقت پر اب اگر اسلام آباد پنڈی سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئیں کیونکہ پنڈی اور اسلام آباد کو بلاک کرنے کے لیے جو راستے ہیں بہتر راستوں سے بلاک کیا گیا ہے اب یہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے بھی اندازہ ہوا کہ اتنے زیادہ تعداد میں راستے ہیں پنڈی سے اسلام آباد آنے کے لیے ہم تو سمجھتے تھے چار چھے دس ہوں گے بہتر مقامات ہیں ان سب کو بلاک کیا ہوا ہے لیکن بلاکیج ان کی اگر دیکھی جائے جو فٹیجز سامنے آئیں ہیں اس میں کہیں ایک کنٹینر پڑھا ہے کہیں دو ہیں کہیں چار ہیں تو یہ دو چار چھے حتہ کے دس دس کنٹینر بھی اگر کہیں پڑھے ہوئے ہیں تو پبلک کا ریلہ جب آئے گا تو یہ کنٹینر نظر نہیں آئیں گے اور جب اسلام آباد پنڈی سے لوگ نکلنا شروع ہوں گے اور شام تک آج نکلنا شروع ہو جائیں گے پنڈی اسلام آباد والوں کا ویسے بھی جو دوہزار چودہ کا درنا تھا اس وقت کیوں کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ شام کو ہی نکلتے ہیں اور آج دن کو کہیں کہیں آفیسز کھلے ہوئے بھی تھے بہت سارے لوگ ورک پرم ہوم کر رہے تھے لیکن شام کو آج لوگ نکلیں گے کیوں اس وقت تک اندازہ ہے کہ بڑا کافلہ اسلام آباد کو ٹچ کرے گا دوسری طرف بیلاروس کے پریزیڈنٹ وہ بھی اپنا دورہ مکمل کر کے واپس جا چکے ہوں گے اور ایک کہا جا رہا ہے شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈاپور کو فیڈر گورنمنٹ نے اپروچ کیا تھا کہ تھوڑا سا اپنے بندوں کو پیچی آپ انگیج کر کے رکھیں یہاں بیلاروس کے پریزیڈنٹ کو جو غیر ملکی مہمان ہیں اس کا دورہ کمپلیٹ ہونے دیں یہ ہو بھی سکتا ہے اور شاید انہیں ریزیسٹنس بھی دی گیا اور ریزیسٹنس اتنی ٹف تھی کہ علی امین گنڈاپور کو خود اپنے طور پر اپنے کافلے کو آہستہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اگر چھ گھنٹے انہوں نے غازی بروتہ پر لگ گئے اور چار سے پانچ گھنٹے ان کے کٹی پہاڑی پر لگ گئے تو دن تو پورا گزر گیا لیکن اب لوگ تازہ دم بھی ہو گئے ہیں درمیان میں کہیں پانی کی شاٹے جو ہی تھی کھانے کی ناشتے کی اس کی شاٹے جو ہی تھی تو اٹک کے لوگوں نے اور اردگرد کے لوگوں نے ان کی آکے ہیلپ کی اور وہاں پکی پکائی دے گئے تک لوگ لے کے آگئے اس طرح کے مناظر بھی دیکھے گئے ہیں کہ لوگ خود انہیں ناشتہ پیش کر رہے ہیں کھانا پیش کر رہے ہیں پانی لے کے آ رہے ہیں تو یہ جو وی پی این بہیچارہ انہوں نے شروع کیا تھا اب بہیچارہ پریکٹیکلی شروع ہو گیا ہے بیٹوین کے پی کے اور پنجاب کے لوگوں ہیں اور اسلام آباد پنڈی والوں کو تو پہلے ہی اس میں مہارت حاصل ہے کہ جب بھی یہاں کوئی مظاہرہ لے کے آئے ہیں جب بھی یہاں کوئی اتجاج کی کال لے کے آئے ہیں سپیشلی پاکستان تحریک انصاف والے تو پنڈی اسلام آباد والوں نے اپنے دل ان کے لیے کھول دیے اور آنکھیں فرشیرہ کر دیں اور اب دوبارہ ایک بہیچارے کی نئی ایگزیمپل آج کل اور پرسوں آپ دیکھیں گے اس وقت تک جب تک عمران خان کو رہائی نہیں مل جاتی یا عمران خان کے ساتھ اس گورمنٹ کے یا ان کے سرپرستوں کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کی کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی آج اڈیالہ میں عمران خان کی ایک کیس میں سماعت ہونی تھی لیکن وہ سماعت اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان تو موجود تھے لیکن باقی جو ملزمان تھے ان کو وہاں پروڈیوس نہیں کیا جا سکا وہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکے اس لیے تمام کو آدری سے استثناء دے دیا گیا اور نئی تاریخ اٹھائیس مقرر کر دی گئی اٹھائیس کیوں مقرر کی گئی کیونکہ چھبیس کو عمران خان کا انصداز دششگردی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہونی ہے اور زمانت پر رہائی کا معاملہ ہے چھبیس کو امکان اس بات کا پورا پورا موجود ہے کہ عمران خان کو چھبیس کو زمانت دے دی جائے گی لیکن ستائیس کو ایک اور کیس ہے جو لاہور انصداز دششگردی کی حضالت میں ہے جہاں ایٹ کیسز میں عمران خان مطلوب ہیں اور وہ بھی زمانت پر رہائی کے معاملہ ہے اگر اس دوران جو مذاکرات بیک اینڈ پر ہو رہے ہیں اگر وہ کسی نتیجہ پر پہنچے تو چھبیس اور ستائیس دونوں دنوں میں عمران خان کی زمانت ہو جائے گی اور پھر اٹھائیس کو جو کیس معمول کا کیس ہے اس کی بھی سماعت اٹھائیس کو ہو جائے گی اور وہ پھر شاید عام عدالت میں ہو لیکن آج جو عمران خان سے ملاقات سپیشلی کرائی گئی وہ بریسٹر گور علی خان جو پاکستان طریق انصاف کے اس وقت موجودہ چیرمین ہے اور کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان بریسٹر صاحب کی ان دو بندوں کی ملاقات کیوں کرائی گئی میرے خیال میں بیک اینڈ پر جو مذاکرات عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں ملٹی اسٹیبلشمنٹ والوں کے وہاں جو چیزیں ہوں گی یا جو انسٹیکشنز آگے عمران خان نے پاس کرنی ہوں گی اس کے لیے کہا گیا ہوگا کہ کے پی کے گورنمنٹ علی امین گھنڈاپور کا کوئی بندہ بیج لیں علی امین گھنڈاپور کو تو کارکون واشروم تک جانے کی جاز نہیں دے رہے اس لیے علی امین گھنڈاپور کو تو نہ بیجا جائے ان کے کسی ترجمان کو ان کے کسی نمائندے کو تو کے پی کے گورنمنٹ کے اس وقت واحد نمائندہ بریسٹر صاحب ہیں جو پریکٹیکلی ان کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے پہلے بھی چار اکتوبر والے موقع پہ بھی اور اب بھی وہ وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ عوامی آدمی نہیں ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو وہ آگے علی امین گھنڈاپور کو میسیج کنوے کرنے کے لیے اور دوسری طرف گور علی خان آگے اپنی پارٹی کو میسیج کنوے کرنے کے لیے جو عمران خان کی نئی ہدایات ہیں اب عمران خان کی اپنی ہدایات اگر صرف دینی ہو اور اس اسٹیبلشمنٹ کو کوئی امید نہ ہو عمران خان سے اچھے کی تو شاید وہ ملنے ہی نہ دیتے لیکن ملنے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے اور پھر جب باہر نکلے میڈیا والوں نے بریسٹر گور علی خان سے پوچھا تو بریسٹر گور علی خان کے موہ سے پھر ابرپٹ بات نکل گئی کہ ہاں مذاکرات جاری رہیں گے اب ان سے کوئی پوچھے کہ مذاکرات کون سے ہو رہے ہیں کس سے ہو رہے ہیں آپ مذاکرات کار تھے آپ مذاکرات کرنے گئے تھے امران خان سے اگر آپ مذاکرات نہیں کرنے گئے تھے حکومت کی طرف سے تو پھر مذاکرات کہاں جاری رہیں گے کس کے ساتھ جاری رہیں گے امران خان اور آپ بظاہر تو ایک سائیڈ کے آدمی ہیں ایک سائیڈ کے لوگوں کے ملنے سے تو مذاکرات جاری نہیں رہتے تو بریسٹر گور علی خان صرف اتنی سٹیٹمنٹ دینے سے ان کے وہ بات یہاں کر گئے کہ مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ جاری رہیں گے اب اس کے آگے سٹیٹیجی کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی میرے خیال میں سمپل مطالبہ جو اس پر اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا کہ اتجاج کی جو آپ نے کال دی ہوئی ہے وہ واپس لیں لوگوں کو واپس گھروں میں جانے دیں لیکن عمران خان کا صرف ایک ہوگا کہ لوگوں کو پہلے اسلام آباد پہنچنے تو دیں راستے سے رکافٹیں ہٹائیں وہ اسلام آباد پہنچ جائیں پھر آپ سے بات کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ جو کافلے اسلام آباد کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں انہیں چائنا چوک یا ڈی چوک تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور جب وہ ڈی چوک پہنچ جائیں گے تو پھر شاید عمران خان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جائے گی عمران خان کے ساتھ اگر مضاخرات کرنے والے سیاست کھیر رہے ہیں تو عمران خان بھی اب پورے دنوں کا سیاسی کھلاڑی بن چکا ہے وہ بھی اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کر کے پھر ان کے ساتھ مضاخرات کرے گا اور بارگیننگ پوزیشن مضبوط تب ہوگی جب بائی حک اور پروک پاکستان طریقہ انصاف کے کافلے اسلام آباد دی چوک یا چانہ چوک پہنچ جائیں گے چاہے وہ عمران خان کے کہنے پہ راستے سے رکاوٹیں ہٹیں یا پاکستان طریقہ انصاف کے ہزاروں کارکون جو بڑے بڑے کافلے لے کے آ رہے ہیں اور اس دفعہ چار اکٹوبر کی نسبت بہتر پلیننگ سے آ رہے ہیں وہ شاید اپنے زورے بازو پہ ساری رکاوٹیں اٹھا لیں جو بھی صورت ہو جب وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اسلام آباد پنڈی کے لوگ باہر سڑکوں پر نکل آئیں گے تو پھر عمران خان کی بارگیننگ پوزیشن بہت مضبوط ہوگی اور پھر امید ہے کہ عمران خان کے جو تین بن مطالبے ہیں وہ ایک ایک کر کے مان لیے جائیں گے یہ میرا اندازہ ہے میرا خبر نہیں ہے لیکن اس سارے سٹرگل کے دوران گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو نئی قیادت یا اوبر کر جو لیڈرشپ سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے انہیں اپریشیٹ کرنا ضروری ہے فار ایکزمپل کوٹا سے سرار خان اور دہود خان اسلام آباد سے آمر مغل کربل پنڈی سے سیمابیہ تاہر اور شہریار ریاض فیصلہ باد سے سابزادہ حامد رزا میاں والی سے عمیر نیازی بی جی خان سے زرتاج گل وزیر جنوبی پنجاب سے عون عباس بپی اوکاڑا سے مار عبدالستار فیاض جنوبی پنجاب سے اسامہ غیاس میلہ اور مہر انصر گوندل کوٹ محمد سرگودہ سے اٹک سے میجر تاہر صادق اور ان کی بیٹی ایمان وسیم ملک عمر اسلام امان خوشاب سے حریپور سے عمر ایوب اور مشتاق غنی اور پھر کوہار سے شہریار افریدی شیرفزل مروت کے بھائی خالد مروت ریحانہ ڈار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہاں ہم ریزسٹ پبلک ریزسٹ ہم حکومتی فستائیت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے کافلوں کو لے کر کامیابی سے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں ابھی سنٹرل پنجاب سے اس طرح کا کوئی بڑا سنٹرل پنجاب لاہور گجرانہ والا سیالکورٹ گجرات اس طرح کا کوئی بڑا کافلہ اسلامباد نہیں پہنچا لیکن امید ہے کہ جب کے پی کے والا اسلامباد میں انٹر ہو جائے گا پھر آپ ادھر سے دیکھیں گے کہ پنجاب سے بھی سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس وقت تک پنجاب کی پولیس بھی تھک چکی ہوگی لیکن اس دوران تھانہ ٹیکسلا میں امران خان کے خلاف ایک مقدمہ امران خان اور بشرا بیگم سی ایم کے پی کے اور باقی جتنے لوگ جو وہاں کافلے کو لیڈ کر کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ تین سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اب مقدمہ کیا ہے کہ سرکاری ملاق کو نقصان پہنچا ہے گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور وہاں تماشا کیا ہوا ہے باقیدہ اس کی ویڈیو فٹیجز آ چکی ہیں کہ ایک پولیس کی وین وہاں سائیڈ پہ کھڑی ہے اور وہ لوگ پہلے ہی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں وہاں پولیس والے اور پھر چند نامعلوم افراد آئے فائرنگ کرتے ہوئے آئے اور گاڑی کے پاس آکے انہوں نے گاڑی کو آگ لگائی اور پھر وہ فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے اب یہ نامعلوم کونچے ہیں آپ کو یاد ہوگا کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ ہوا تھا اس وقت نو مئی کے واقعات جب ہوئے تھے اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا نامعلوم لوگ آتے تھے کاروائی کر کے نکل جاتے تھے اور وہ قوام یہ سب سمجھتے ہیں وہ فوراں فوٹیجز بنا لیتے ہیں دوسری طرف جہاں تک میں کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ کچھ معاملات اٹھالیس گھنٹے میں تیہا ہو جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوجسٹیکلی پاسیبل ہی نہیں ہے احتجاج کرنے والے تو کفن باندھ کر سڑک پر نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے پاس کوئی خوشک ڈرائی فوٹ بھی لے کر آئی ہوئے ہیں یا پانی پر بھی گزارہ کر رہے ہیں کچھ لوگ مقامی لوگ بھی ان کی ہلپ کر رہے ہیں لیکن پولیس کے لیے رینجرز کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے مسلسل جاگتے رہنا ڈیوٹی کرنا الیرٹ رہنا اور پھر انہیں اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا پہنچانا صبح دوپیر چھام یہ گورنمنٹ کے لیے پاسیبل بھی نہیں اور پھر ایک اور مسئلہ رحمل پنڈی اسلام آباد کو آپ نے بلکل محصور کر کے رکھ دیا ہے اور لاہور کو بھی محصور کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں مریم نواز اور ان کی گورنمنٹ پریشان تھی کہ پتہ نہیں لاہور جاتی عمرانہ چار دوڑے اس لیے لاہور کو انہوں نے بلکل بند کیا ہوا ہے چاروں طرف سے اب اگر مزید اٹھالیس گھنٹے یہ پوزیشن رہی تو لاہور میں اسلام آباد میں اور پنڈی میں اشیاء خرد و نوش کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی تو جب یہ پیدا ہو جائے گی تو پھر شہر کا ہر بندہ باہر نکلے گا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں اور پھر اس حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور پھر یہ صرف شای خرد و نوش کی بات نہیں ہے میں ایک اور چھوٹی سی ایگزمپل آپ کو دیتا ہوں اسلام آباد میں کینیڈین ہائی کمیشن ہے ان کے پاسپورٹ یہاں کینیڈا سے بن کے جاتے ہیں جو کینیڈین سٹیزن ہیں پاکستان میں وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چار دن بعد ہفتے بعد دس دن بعد یہاں سے بلک میں پاسپورٹ کینیڈین سٹیزن کے بن کے جاتے ہیں بائی ائر اسلام آباد کینیڈین ہائی کمیشن کے لیے آج کی اسلام آباد کی کینیڈین ہائی کمیشن کی ریپورٹ یہ ہے کہ انہیں میسج ملا کہ ہم نے آپ نے جو پچھلی ہفتے پاسپورٹ بننے کے لیے بھیجے تھے وہ بنا کے بھیجتی ہیں وہ اسلام آباد ائرپورٹ پر پڑے ہوئے وہاں کینیڈین آئی کمیشن کی گاڑی جاتی تھی معمول کے مطابق وہاں سے پاسپورٹ بنے ہوئے نئے پاسپورٹ کا بیگ اٹھا کے لے آتی تھی آج سارا دن وہاں جو لوگ جاتے رہے ہیں یا رابطہ کرتے رہے ہیں اپنا پاسپورٹ لینے کے لیے جن کی واپسی کی ڈیٹ تھی انہیں بتایا گیا کہ پاسپورٹ تو آپ کے بن کے آگے ہیں لیکن اسلام آباد کی حالات ایسے ہیں اسلام آباد ایرپورٹ تک ہم نہیں جا سکتے وہاں سے وہ پاسپورٹ اٹھائے نہیں جا سکتے یہ میسج ان لوگوں کے لیے تو ہے یہ ہے جنہوں نے پاسپورٹ اپنے لینے ہیں کینیڈین سیٹیزن کے لیے لیکن یہ میسج واپس کینیڈین گورنمنٹ تک بھی آ رہا ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل بتائی جاتی ہوگی کہ کیوں ایسا ہے اور وہاں بتایا جاتا ہوگا کہ اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے اسلام آباد بند ہو چکا ہے اور پاکستان کا کیپیٹل سیٹی اسلام آباد ایک محصور سیٹی بن چکا ہے یہ کنیڈین آئی کمیشن کی کہانی ہے امریکن امبیسی یا یوکی آئی کمیشن یا باقی جتنے اسلام آباد میں تقریباً ڈیڑھ سو سفارت کھانے ہیں سب کی کہانی ایسی ہوگی اور سب ملکوں میں ایسی ہی ریپورٹس جا رہی ہوں دوسری طرف ایک اور بات بڑی امپارٹنڈ آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے گزشتہ تقریباً چوبیس اٹھاریس گھنٹوں میں جو فوٹیجز دیکھے ہیں اس میں جہاں میں نے باقی لوگوں کے نام لیے کہ یہ نئے لیڈر اوبر کر سامنے آئے ہیں اس میں ایک آپ نے بشرا بی بی کی دو تین اپیرنسز اب تک دیکھ چکے ہوں گے مختلف فوٹیجز میں آپ ہم بھی کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں کہ انہوں نے پہلا جو بیان کے پی کے ہاؤس میں وہاں بیٹھ کے دیا تھا عمران خان کی کال کے حوالے سے اس میں انہیں سعودی عرب کے حوالے سے ان کے موں سے غلط بات نکل گئی یا وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی کہہ کچھ اور گئیں لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بہتر بولنا شروع ہو گئی ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ سامنے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں تو انہیں کس طرح خطاب کرنا ہے اب انہوں نے کنٹینر پر اوپر آ کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کہا کہ چلیں چلیں رکے مات اور جو ہی وہ سامنے آئیں تو جو برکر تھے ان کے وہ اڈیالہ اڈیالہ کے نارے لگانے شروع ہو گئے تو بشرا بیگم نے ایسا اشارہ کیا کہ ہاں ٹھیک اڈیالہ ہی چلتے ہیں حالانکہ ایسا ابھی تک کچھ تیہ نہیں ہوا لیکن وہ لوگوں کے جذبات کو سنٹیمنٹس کو سمجھتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں مل آ رہی ہیں اور پھر انہوں نے وہاں ایک مختر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نکل پڑے ہیں اب عمران خان کو اڈیالہ سے رہا کرا کے باہر نکالے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے یہ اس طرح کا جذباتی خطاب جب انہوں نے کیا اور آگے سے پبلک کا رسپانس آیا تو یقین مانے یہ تجاج کا سلسلہ اگلے ارتاریس گھنٹے میں مکمل ہونے تک گشرا بی بی تقریباً ایک ہلکی پلکی سیاستدان بن چکی ہوں گی کیونکہ پبلک میں جانا پبلک سے بات کرنا اور ان کے ریاکشن کو انجائے کرنا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جب آپ کے سامنے لوگ ہوں اور آپ کے ساتھ ہاتھ ہلا رہے ہیں اور آپ کے ناروں کا جواب دے رہے ہیں تو بندے کے اندر ایک نیا کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یقین مانیں یہ کرنٹ بشرا بی بی کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ عمران خان شاید انہیں روکنا پڑے عمران خان کو کہ بی بی آپ کا کام اتنا ہی تھا اس سے زیادہ آپ نے سیاست نہیں کرنی لیکن اب ان کا دل چاہے گا کہ وہ سیاست کریں اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون چاہتا ہے کہ بشرا سیاست کریں اس سوال کو آئندہ کسی ولاق کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں لیکن آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون چاہتا ہے پاکستان بھر میں کہ بشرا بی بی سیاست میں عملی طور پر کام کریں اور وہ اگر عملی طور پر سیاست میں آ گئی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ سوال میں آپ کے چھوڑے جا رہا ہوں کامنٹ سیکشن میں ضرور اس میں تبادلہ خیال جاری رکھے گئے ایک دوسرے سے اور بتائیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کا ابھی تک کچھ ہتا پتہ نہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں خود انڈر گراؤنڈ ہیں اور جب پنجاب سے کافلے چلیں گے تو وہ ایک دم اپیر ہوں گی اور علیمہ خان کی اپیرنس بشرا بی بی سے زیادہ ایفیکٹیو ہوگی کیونکہ وہ بولتی ہیں تو بڑا ناب تول کے بولتی ہیں اور ان کی سیاسی سوج بوجھ بھی میرے خیال میں پاکستان میں موجود بہت ساری گریلو یا غیر سیاسی عورتوں سے زیادہ ہے اور جب تک ڈاکٹر علیمہ خان یا ڈاکٹر عزمہ خان پنجاب سے پنجاب کے کافلوں کو لیڈ کرتے ہوئے باہر نہیں آئیں گی اور پھر سلمان اکرم راجہ جو پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہیں اور پنجاب کے لیڈر ہیں اماد ازر یہ لوگ اور جب تک شیخ وقاس اکرم یہ منظر عام پر نہیں آئیں گے اور لیڈ نہیں کریں گے پنجاب سے آنے والے چھوٹے بڑے کافلوں کو اس وقت تک بات نہیں بنیں گی اجازت چاہوں گا بہت جال ایک اور بھی لاکھ کے ساتھ آپ کی حطمن میں آزر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ